السلام علیکم میں محمد القرنین اور اپنے یوٹیوب چینل لو سائیڈ کے ساتھ ہم فیلڈ میں ہیں اب پلٹیکل انالیسس کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ہمارے ٹیم بھی پہلے سے موجود تھی اب ہم خود بھی فیلڈ میں ہیں آج میں لودھرہ میں موجود ہوں لودھرہ کے کچھ ایریاز کے اندر کچھ اور ایریاز بھی ہیں جن کے ہمارے پاس ہمارے ٹیم جو ہے وہ انفرمیشن بھیج رہی ہے آج ہم آہ اس بھی لاکھ کے اندر صرف نودھرہ کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں گا جہاں پر آہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں دونوں جو سیڈ سے ہم میں نے کی آہ اس کے سارا انالیسس میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں پر اور پھر جہاں پر جو اصل بات جو ہے کہ جو چیز آپ کے پاس پہنچ رہی ہوتی ہے بعض دفعہ اس کا جو گراؤنڈ کے اوپر چیزیں تھوڑا ڈیفرنٹ ہو رہی ہوتی اس لیے اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کوشش کریں گے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر خود جا کر ویڈیٹ کریں اور جا کر میں کل میں آپ کو بتایا تھا آہ میری ویڈیوز جو آہ ایک اپلوڈ ہو چکی ہے وہ ایک جو ہے تھوڑی دل بعد ہو جائے گی جب میں نے وہ بھی کر دی ہوگی اس میں میں نے آپ کو ڈیرہ غازی خان کے حوالے سے چیزیں بتائی تھی کل ہم آہ میں خود موجود تھا ڈیرہ غازی خان کے اندر ابھی میں آہ 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 لودھرہ کے اندر موجود ہوں لودھرہ میں ایم این اے کے دو ہلکے ہیں یہ ہم پہلے بھی دو تین چار دفعہ چیزیں بتا چکے اب یہاں پر آہ جو آہ اہم کچھ چیزیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر جو انے کا ایک ہلکہ ہے انے وان فیفٹی فائی ایک سو پچپن وہاں پر مسلم لگ نون کی طرف سے آہ صدیق بلوش صاحب جو ہے وہ آہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہے ان کا مقابلہ جہاں پر آئی پی پی کے جہانگر ترین کے ساتھ ہے لیکن پچھلی دفعہ اس سیٹ کے اوپر جہانگر ترین اور پاکستان طریقہ انصاف نے ملکر الیکشن جو لڑا تھا اس میں میاں شفیق رہی صاحب نے ان کی سپورٹ کی تھی جہانگر ترین نے آہ میاں شفیق کی سپورٹ بھی کی تھی اور پی ٹی اے ہی اس سیٹ کے اوپر جیت گئی تھی لیکن اس دفعہ کیونکہ جہانگر ترین صاحب علیدہ ہو گئے ہیں شفیق رہی نے علیدہ سے پی ٹی اے کے اندر موجود رہے ان نے کہا کہ میں جہاں پر پی ٹی اے کے ٹکٹ پر ہی الیکشن لڑوں گا لیکن جہاں پر آخر میں کیا ہوا کہ جو صدیق جو شفیق رہی صاحب ہیں آخر میں ان کو اغواہ کرنے کے بعد کوش لوگوں نے جو ہمارے ہاں ایک آہ تھوڑی سی بات آج کے الیکشن میں ہم نے دیکھی ہے جس کو دس بردار کرانوں الیکشن سے اس کو دو تین در اغواہ کرانے کے لیتے ہیں تو انہوں نے دس برداری کا اعلان کر دیا تھا یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف نے پیر اکبال شاہ جو پیر آمر اکبال شاہ صاحب کے والد صاحب ہیں جنہوں نے دوہ دار پندرہ کے زمنے الیکشن میں جہانگر ترین کی بیٹے علی ترین کو شکر دی تھی ان کو پاکستان طریقہ انصاف نے امنا ٹکٹ ان کو دیا تھا لیکن یہاں پر وہ بھی آخر میں جا کر انہوں نے بھی یہاں پر دس برداری کا اعلان کر دیا پیر آمر اکبال شاہ بھی ایم پیے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے والد صاحب پیر اکبال شاہ صاحب جو ہے وہ ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے کہا جی ہم ایم پیے کے الیکشن تو لڑتے ہیں پی ٹی اے کے سپورٹ سے لیکن ایم این اے کا جو الیکشن ہے وہ ہم نہیں لڑنا چاہ رہے اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف نے یہاں پر پورا پینل ہی تبدیل کر دیا جہاں ایک ایڈو ایک ایٹ ہے آہ افت آہ سومرو صاحبہ یہاں پر افت سومرو جو ہے ان کو یہاں پر پھر پاکستان طریقہ انصاف نے آہ اپنا ایم اے کا جو نمیدہ نمدد کیا یہاں پر ایم پیے کے لیے بھی انہوں نے پی پی دو سو جو اٹھائیس ہے وہاں پر پہلے جو آہ امریک والشاہ صاحب تھے ان کو یہاں پر ہٹا کر انہوں نے کیپٹن ریٹائر عزت جاوید کو یہاں پر اپنا نمدد کر دیا نمیدہ ایم پیے کی سیٹ کے اوپر وہ زمینی الیکشن یہاں پر لڑے تھے وہ پہلے بھی آہ گوہ کے مہار گئے تھے لیکن اس سیٹ کے اوپر میں الیکشن لڑا ضرور تھا اب یہاں پر آہ یہ بہت بڑی بات ہی کہ پاکستان طریقہ انصاف اب جن سے بہر ہوگی ہے اب مقابلہ جو ہے جہانگر ترین اور آہ صدیق بروچ کے درمیان ہی رہ گیا ہے لیکن پر کل اور پرسو کچھ ایسی بنیادی ایکٹیوٹی دو ہوئی ہے جس کے اندر پاکستان طریقہ انصاف نے دوبارہ سے جس کو کہنے وہ فائٹ کے اندر وہ آ گئے ہیں آہ اس کے دو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ جو میں آپ سے آپ بتانا چاہ رہا ہوں وہ جی ہے کہ یہاں پر پیر آمر اقبال شاہ اور ان کے مالے سے پیر اقبال شاہ صاحب انہوں نے یہاں پر پاکستان طریقہ صاحب کے ٹکٹ سپورٹ ان کو لینے کے باوجود انہوں نے یہاں پر پی ٹی آئی کی ٹکٹر حمایت کا اعلان کر دیا ہے اب اس سیٹ کے اوپر جو عفت عمر صاحبہ ہے ان کو یہاں پر پیر اقبال شاہ اور پیر آمر اقبال شاہ صاحب کی سپورٹ جہاں پر مل گئی ہے دوسرا یہاں پر جو سابقہ امینے تھے شفیق رئی صاحب جنہوں نے الیکشن میں دستبرداری کا اعلان کیا لیکن اب وہ دوبارہ سے واپس آئے الیکشن کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ہم سپورٹ کریں گے عفت عمر کو جو عفت صاحبہ ہے تو اس طرح سے پاکستان طریقہ صاحب جو اس سیٹ کے اوپر ایک بیک فوڈ کے اوپر چلی گئی تھی کینڈیٹ تبدیل ہونے کی وجہ سے نیا کینڈیٹ آ گیا تھا اب اس سیٹ کے اوپر جو ہے پاکستان طریقہ صاحب نے صحیح فیڈ بیک کیا ہے اب یہاں پر دوبارہ سے مقابلہ جو ہے وہ تری وے ہو گیا ہے پہلے دو وے جب مقابلہ ہو گیا تھا تو مجھے جہانگر تریر کے جیتنے کا چانس زیادہ لگ رہا تھا لیکن تری وی ہونے کی وجہ سے یہاں پر مقابلہ جو ہے اب جہانگر تریر تھوڑا ٹاؤنڈ ہو گئے کیونکہ یہاں پر یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شفیق رائی ہوں یا یہاں پر جو پیر عمر اقبال شاہب ہیں شاید وہ جہانگر تریر کی حمایت کا اعلان کر دیں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ اپنے پرانے گروپ کے ساتھ گئے ہیں تو اب اس سیٹ کے اوپر جو ہے صدیق خان بلوج جہانگر تریر اور عفت سمرو صاحبہ جو ہے ان کے درمیان ایک کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے اب یہاں پر پہلے نمبر کے اوپر اگر بات کی جائے آج اٹھائیس جنبری تک میرا یہ خیال ہے کہ یہاں پر جو ہے صدیق بلوج کو تھوڑی سی برتری حاصل ہے جہانگر تریر بلکل ان کے ساتھ ہیں پاکسان تریر صاحب کیونکہ ابھی دو تیم دن سے یہ دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں اس جو لودرہ ہیں یہاں پر میں نے دیکھا ہے پاکسان تریر صاحب کا جو ووڈ بینک ہے وہ شہروں کے ساتھ ساتھ دیہاتو ایریات کے دیہات کی ایریات کے اندر بڑا موجود ہے یہاں پر بہت سارا لوگ جو جنگ ہیں وہ بڑے چارج رہے یہاں کی سوشل میڈیا کو آپ چیک کر لیں آپ کو تریر انصاف کے جو ہمائی افتر لوگ ہیں وہ زیادہ نظرہ مسلم لیگ نون کو یہاں پر جانگر تریر کو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ پاکسان تریر انصاف کے لوگ یہاں مات دے دیتے ہیں کوئی بھی آپ سوشل میڈیا کو میں سر میں ڈال دے وہ آپ کو وہاں پر ہرا دیتے ہیں تو یہ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی واپسی ہوئی ہے یہ اس الیکشن کو اور ہی مذہ دار بنا رہی ہے جو دوسرا یہاں پر ہلکا ہے یہ ہم نے پہلے انہی ایک سو پچھونجہ کی بات کی اس سے پہلے جو انہی ایک سو چونجہ ہے جہاں پر جو شہید کانجو گروپ ہیں ان کے عبدالرمان خان کانجو کا مقابلہ جہاں پر رانہ فراز نور کے ساتھ ہے یہاں پر اختر خان کانجو پہلے الیکشن لڑتے رہے ہیں لیکن یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے گا لیکن یہاں پر پاکستان طریقہ انصاف بھی فل سپورٹ کے ساتھ رانہ فراز نور کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس سیٹ کے اوپر بھی وہ عبدالرمان کانجو کے ساتھ مقابلے میں کڑے ہیں یہاں پر ابھی تک کے مطابق بظاہر یہاں پر عبدالرمان کانجو بڑے تگڑے ہیں بہتر لگ رہے ہیں کیونکہ دیہاد کا جو ووٹ ہے پاکستان طریقہ انصاف کا ووٹ یہاں پر علیدہ سے کاؤنٹ نہیں ہوا کہ یہاں پر بیس ہزار ہے دس ہزار ہے پانچ ہزار ہے پچاس ہزار ہے تو کیوں یہ اس لیے دیہاد کے اندر ابھی تک یہ بھی ہو سکتا ہے دیہاد کے اندر کہ آپ کو ستر پرسین ووٹ مل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ یہاں پر ووٹ ڈالی نہ آئے یا کسی اور وجہ سے آپ الیکشن پینیج نہ کر پہیں یہ بھی پاسیبیلیٹی موجود ہے دیہادوں کے اندر لیکن دیہادوں کے اندر جو ہے پاکستان طریقہ صاحب کی سپورٹ زیادہ ہے میں نے دیران خان کے حوالے سے بھی آپ کو بات کی ہے اصل وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر تھوڑا بہت ابھی تک خوف باقی ہے آہ لوگوں کو پکڑا دیا جاتا ہے یا ایک پکڑا جاتا ہے اس کا سوشل میڈیا کو بری طرح چرچہ ہو جاتا ہے اس لیے وہاں پر جو آہ شہر کے ہے شہر کے اندر تھوڑا ہوا ہے خوف کی تیہاد کے اندر ان ساری چیزوں سے مبرہ ہیں وہ بڑی کمپیر کر رہے ہیں وہ مسلم ایک ڈونڈ ہو وہ آزاد گروپ پول وہ آئی پی پی ہو یا پاکستان طریقہ صاحب ہو کیونکہ یہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک کے اوپر زیادہ تر چیزیں طریقہ صاحب سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو ینگ جو بندہ ہے وہ طریقہ صاحب کے ساتھ اس لیے اپنے آپ کو ریلیٹ کرتا ہے الیکشن کے اندر کس طرح سے وہ کیا وہ آئے گا یا اسی طرح سے گھر بیٹھ کے وہ ٹک ٹاک بنائے گا اس چیز کا فیضلہ تو آر جہاں نو فروری کو ہی ہونا ہے لیکن ابھی تک کے مطابق جہاں جو جو لودرہ شہر ہے لودرہ پورے زلے کے اندر جو ہے مقابلہ بڑا مزہ دار ہے بڑا ٹف مقابلہ ہے مسلم نور کو بلکہ سموز سیلک نہیں بھیر رہی حالانکہ کینڈیڈیٹ تبدیل ہونے کے باوجود یہاں پر بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اگر ٹکر تبدیل ہو گئے تو لوگ جو ہیں پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نہیں جھوٹ گئے لیکن پرانے لوگ دوبارہ سے سپورٹ کر رہے ہیں اس وجہ سے لودرہ کی سیاست کے اندر وہ جو ایک تھنڈ پڑ گئی تھی اب وہ تھنڈ نہیں اب اگلا جو ایک ہفتہ ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر گرمی رہے گی کیونکہ یہاں پر دوبارہ سے سیاست جو ہے بڑی ایکٹیو ہو چکی ہے اپنے اگلے ویلاغ کے اندر ہم کوشش کریں گے کسی اور دلے کی بات کریں انفرمیشن ہمارے پاس بڑی اچھی اچھی آ رہے ہیں کچھ علاقوں کی وہ میں آپ کو اگلے ویلاغ کے اندر بتاتا ہوں آپ اگر میرے یوٹیوب چینل کو پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیئے یہاں پر ہم آپ کو پورے کے پورے جو پاکستان کے حلقے ہیں ان کے حوالے سے چیزیں بتاتے ہیں جتنی ہمارے ریسورس ہیں جتنی ہمیں خبر بیر رہی ہوتی اس حوالے سے میرے ساتھ رہیے تیکیسو بھائی